رشیہ نے ابھی سب سے اچھی ایپرچنٹی کیا کیش کری ہے کہ اس نے حماس کو سپورٹ کر دیا ہم ہماس کو سپورٹ کیوں کرا ہماس کو سپورٹ اس لیے کرا اور چائینا نے بھی کرا ہماس کو سپورٹ اس لیے کرا تاکہ جو عرب نیشن ہیں وہ رشیہ کی طرف جھکیں اور جب رشیہ کی طرف جھکیں تو رشیہ پہ لگا ہوا سینکشن ہٹے اور وہ یا اس کو اس کا وائلیشن کریں وہ اور رشیہ اپنا تیل یورپ میں یورپ کے دیشوں ان کی وجہ سے یورپ پہ پریشر بنے گا یورپ میں اور دیشوں میں اپنا تیل بیچے دیکھو جیو پولٹیکس کےول تین چیز پہ چلتی ہے آنس آئل اور فارما یہ میں پچاس بار سمجھا چکا ہوں آنس آئل اور فارما تو یہاں پر آئل کا بہت بڑا رول ہے یوکرین وار اور رشیہ وار آپ کو پتا ہے یہ بھی آئل کا تھا یہ آرٹک سرکل کی لڑائی ہے جہاں یوکرین نیٹو اگر دیش بن جاتا ہے تو چودری بن کے بیٹھے گا اور امریکہ آرٹک سرکل پہ اپنا حصے داری داو کھیل چکا ہے دوسرا انٹارٹیکا میں جو ہے وہاں پر ہے تو یہ پورا کھیل تیل ہتیار اور فارما کا ہے آکے تو گورو سر ابھی جو وار چل رہا ہے اس میں کچھ لوگ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ لوگ ہماس کا ساتھ دے رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے بھارت کے اندر بھی یہ چیزیں بولی جا رہی ہیں کہ جو انڈی انڈلائنس کے ساتھ ہے وہ سارے ہماس کا سمرتھن کر رہے ہیں اور جو بھارت کے ساتھ ہے وہ ہیں اسرائیل کے ساتھ تو اس کی ہسٹری تو کافی لمبی ہے کیسے اسرائیل بنا تھا اسے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں بھارت کے اندر یہ مسلم کبھی یونیورسٹی میں نارے لگا رہے ہیں تو ان کے پیچھے کیا بھارت میں بھی کچھ دنگے ونگے بڑھکانے کی ان کی منشا ہے کیا کوشش ہے دیکھو دو چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں پہلی چیز جتہ انڈی آلائنس والے خاص اور سے کانگریس ہو گئی سماجوازی پارٹی ہو گئی یہ لوگ جو ہیں یہ شرط پوار کی انسی پی ہو گئی یہ سارے انڈی آلائنس والے حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا مکہ کارن یہ ہے مسلم ووڈ بینک بھارت کا مسلم ووڈ بینک لیکن جب آپ مسلم ووڈ بینک کی بات کرتے ہیں تو ایک تتھے اور ایک سچائی جو آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا میڈیا نے بھارت کے میڈیا بھارت کی میڈیا کچھ نہیں دکھاتی ہے ٹی آر پی کے علاوہ لیکن ایک سچائی بھارت کی میڈیا نے نہیں دکھائی آپ کو کہ تیرہ اکٹوبر کو گلوبل کال کری گئی تھی پروٹیسٹ کے لیے ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے یہ آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا میں بھی تھی پوری دنیا کے لیے تھی کہ وہ فلسطین حماس کے سپورٹ میں آئے اسرائیل کا بوائکورٹ کریں سارے مسلم بھار نکلیں جمعہ تھا اس دن جمعہ کی نماز کے بعد یہ کام کرنا تھا آپ کو وشواس نہیں ہوگا کہ تیس چالیس سال انسر جنسی ٹیررزم سے گھیرا ہوا کشمیر تیرہ اکٹوبر کو میں کشمیر میں تھا اور میں لالچوک پہ تھا شام کے وقت مطلب اراؤن تین چار بجے ٹیل نے چلا گیا تھا پورے کشمیر میں ایک ویقتی نہیں تھا ایک بھی ویقتی نہیں تھا پروٹیسٹ تو دور کی بات جس نے اسرائیل کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرا ہو وہیں آپ کے یو پی میں اور آپ کے بینگلور میں اور ایک آج جگہ پروٹیسٹ ہوئی تھی تو جو لوگ بولتے ہیں کشمیر کا مسلمان اور یہ مسلمان اور وہ مسلمان وہ جرہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ کشمیر میں کیوں نہیں ہوا اب پروف کی پولٹیکل پارٹیوں کے لیے یہ پولٹیکل مدہ ہے اس کا کوئی نہ مسلمان سے لینا ہے نہ بھارت سے اس کا یہ ہے اس کا پروف یہ ہے کہ آج محبوبہ مفتی نے شریع نگر میں اسرائیل کے خلاف اور پیلسطین کے سپورٹ میں پروٹیسٹ کرا ان کے پروٹیسٹ میں ایک بھی نارمل جو آرڈنری مسلمان ہے کشمیر کا اور میں مسلمان اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ نائنٹی سکس پرسنٹ مسلمان کشمیر میں ہیں ایک بھی کومن مین جو ہے وہ ان کے پروٹیسٹ میں نہیں تھا کیول وہ تھی اور ان کے پارٹی کے لوگ تھے دوسری بات ان کے پارٹی کے لوگوں میں زیادہ تر زیادہ تر بھی نہیں شبد استعمال کرتے لگ بھگ چالیس پچاس پرسنٹ مسلمان نہیں ہندو تھے آگی سمجھ میں کہا نہیں یہ تو آپ نے پہلے بھی کافی بار سمجھا ہے اگر کشمیر میں اور کشمیر کا اگر آپ اتحاس دیکھیں تو دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہوتا تھا چاہے پاکستان میں ہو چاہے میڈل ایسٹ میں ہو چاہے فرانس میں ہو امریکہ میں ہو لندن میں ہو کشمیر کے لالچوک پہ سب سے پہلے پروٹیسٹ ہوتی پاکستان کا جھنڈا فیرائے جاتا تھا اور پاکستان کی بات کری جاتی تھی مسلم اماں کی بات کری جاتی تھی مسلم کی بات کری جاتی تھی لیکن تیرہ اکٹوبر کو پورے کشمیر میں ایک جگہ بھی پردرشن نہیں ہوا بلکہ دو دن بعد لالچوک کے باجوں میں ماتا کا مندر ہے وہاں پر سو ڈیڑھ سو دو سو شاید ہندووں نے پوجہ ارچنا کری تھی اور ہنوان چالیسہ سڑک پہ گائی تھی آپ سونسکتے ہیں کہ کشمیر کے لالچوک پہ ہنوان چالیسہ اب اگر آپ کو لگے کہ یہ ڈنڈے کا جو رہے یا جو بھی ہے تو میں آپ کو پہلے ایک چیز سمجھا دوں لالچوک مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں کیونکہ جو لوگ شوشل میڈیا میں کمنٹ کرتے ہیں انہوں میں سے یا میرے ٹیلیگرام چینل پہ بھی انہوں میں سے ایک بھی کشمیر نہیں گیا ہے وہ ٹی وی کے مادیم سے سنی سنائی باتوں پہ آدھی ادھوری ریپورٹ پہ کمنٹ کرتے ہیں میرے چینل پہ لیکن نائنٹی سکس ہنڈرڈ پرسنٹ لالچوک کشمیری سوری ہنڈرڈ پرسنٹ لالچوک پہ کیول مسلمان ہیں اگر آپ وہاں پر ہنوان چالیسہ سو لوگ دو سو ہندو اگر کھڑے ہو کے اور وہ بھی ٹورسٹ ہیں ہنوان چالیسہ گا رہے ہیں کتنی دیر لگے گی ہزار دو ہزار مسلمانوں کو پتھر مارنے میں وہاں پر منٹ پڑا ایک بھی کیوں نہیں پڑا کیونکہ کشمیر کی پرابلم کیول کشمیر کے پرابلم کی جنک اور کشمیر کی پرابلم کے سپورٹر کیول کانگریس نیشنل کانفرنس پی ڈی پی ہے اور یہ تینوں اپنے مائی باپ جس کا نام ہے آئی ایس آئی اس کے کہنے پہ چلتے ہیں آئی ایس آئی حریت کے مدیم سے ایک کام کرتا تھا آگی بات سمجھ میں ہم آس وقت رہتا نہیں گورو سر ایک یہاں پہ کوشن بھی پوچھا ہے کسی نے ایک وہ تو میں نہیں لوں آپ نے پہلے ہی بتا دیا کوشن ہے راحل گاندی سولڈ بھارت فور منی تو آپ سٹارٹنگ سے دیکھ لیجی اور یہ پہلے بھی ایک سپلین کیا ہوا مینی جی ایک کوشن ہے سمیت جی کا ہے وہ میں لے لیتا ہوں چندرچوڑ جی کو محمد جوبیر اینڈ ایڈیٹرز گلڈ کے چار پترکاروں کا جھوٹی خبر دکھانا ابھیدکتی کی آزادی لگتا ہے پر منیش کشب کا بیہاری مجدوروں کی تمیلاڈوں میں پٹھائے کرے اس چیز کو میں پتہ نہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں پر وہ ہی ہے ریکارڈ کی وہیں اٹکی ہوئی ہے وہیں اٹکی رہ گی میں کسی کے وقتیقت اس پہ کمنٹ ہمیں کرتا اچھا یہ جو حماس کی لڑائی چل رہی ہے گورب سر اس کے ریلیٹڈ اور بھی کچھ کوششن سے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کچھ لوگ اس طریقے سے دکھا رہے ہیں کہ اسرائیل نے کب جایا ہوا ہے فلسطین کو حالانکہ جو 1946 میں انگریز جیسا ہمارے ساتھ کیا تھا بھارت پاکستان کیا تھا ویسا ہی وہیں پہ سیم چیز بلکل کی تھی اور بعد میں اسرائیل کو جب انگلی کرتے اس کو اتھیانے کے لیے چھے دیش ایک ساتھ آئے تھے میں اسرائیل ایک چھوٹا سا دیش ہے ایک کروڑ کی پاپلیشن ہے جو چاروں طرف سے یا چھے وں اسرائیل ایکزسٹ کرے گا سب کے ساتھ اور اگر ہتھیار اسرائیل ڈال دیتا ہے جو کی امن کی آشا میں اور چرکہ گمانے میں بھارت میں بہت بھر ہوا ہے تو اسرائیل نہیں بچے گا اسرائیل ایکزسٹنس نہیں کرے گا تو اسرائیل لڑائی لڑ رہا ہے اپنی ایکزسٹنس کے لیے ہماس لڑائی لڑ رہا ہے اپنے ورچس کے لیے لیکن پھر آپ ایک بات سمجھ لیجی ہماس نے پانچ ہزار راکٹ ایک دن میں پانچ ہزار راکٹ کے پیسے کہاں سے آئے یہ وہ چھے سو ملین ڈالر ہیں جو بائیڈن نے پلسطین کو دیئے تھے آپ کوئی بھی ایٹ دیجے پلسطین میں وہ راکٹ اور بم بنانے کے کام ہی آتی ہے اور کہیں آتی نہیں ہے تو وہ جو کہاں سے مائکرو گلائیڈر آئے کہاں سے پانچ ہزار دس ہزار راکٹ بنے پائی پائی چائنا سے بٹ گورپ سر وہ تو خبر آئی تھی کہ بائیڈن نے بولا وہ تو ہم نے ابھی تک ریلیز تک نہیں کی روک لگا دی ہے جیسے یہ نیوز آئی تھی تو سب دکھا بائیڈن کی بات پہ آپ کو وشوہ سا ہے بات کر رہے ہیں ڈیموکریٹس کی بات پہ آپ کو وشوہ سا ہے اور پائیپ کہاں سے آئے تھے راکٹ لانچر کے لیے یا راکٹ کے لیے پائیپ آئے آئیل ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہ گئے اور وہ کے لیے بنایا گیا چائنہ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ چائنہ لڑنے والی پاور نہیں ہے چائنہ جیسے آپ نے ایک شب سنا ہوگا مصررریز کرائے کے لڑاکو یا جیسے بومبے میں سپاری کے لڑ جو ہوتے ہیں مصرری کا ٹریننگ الگ ہوتی ہے اور یہ کسی کے باپ کے سگے نہیں ہوتے ان کا کوئی گھٹ نہیں ہوتا ان کا تو جو ان کو دیتا ہے اس کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں چائنہ نے اسی طرح کے لوگ دنیا بھر میں جو اس کی فنانشل پاور ہے چائیں وہ پاکستان میں ہو چائیں وہ آپ کے فلسطین میں ہو چائیں اور جگہ ہوں ان کو ہتھیار پیسے سب دیتا ہے چائنہ کا ہتھیار آس تک چلا چائنہ کی مسائل کا ٹیسٹ ہوا تھا پاکستان میں سو میٹر دور وہیں گر گئی اور ہم نے گلتی سے اپنی بھرموس کا مس فائر ہوا تو وہ پاکستان میں گر گئی باقی آپ سمجھ دار ہے اچھا اس وار کا بھارت پہ کیا اثر پڑھنے والا ہے بھارت کی ایکنومی پہ یا ریلیشن پہ کیا اثر پڑے گا ابھی تک بھارت کا سٹینڈ نیوٹرل ہے کیونکہ دونوں طرف ہی سب کرتا بھارت بھارت کا سٹینڈ اوفیشل نیوٹرل ہے پر بھارت کے سٹینڈ کا موڈی جی نے بلکل آنسر دے دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اسرائیل کے ساتھ ہی رہیں جو ترطی کرن کی راجنیتی بھارت میں کھیلی جاری تھی اتنے سالوں سے پلسطین کو گلے لگانا ہماس کو گلے لگانا اور اسرائیل کو برا بولنا کیول مسلم سماج کا ووٹ لینے کے لیے بھارت میں جو کام ہو رہا تھا اس نیتی کی تشری اب ہی ہم نے کر دی تو جو صحیح ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں ہم بھارت کے ہم اسرائیل کے ساتھ ادھر کھڑے ہیں ہم رشیہ کے ساتھ یوکرین رشیہ میں کھڑے ہیں تو اس کا بھارت یہ ایکنوم کیونکہ پہلے بھی کوئی فرق نہیں پڑے ہو جائے آنکہ تب بھی یہی بولا گیا تھا کہا فرق پڑے بتائی نا انفلیشن پہ فرق پڑے گا لڑائی سے سب سے بڑا انفلیشن ایمپیکٹ کیا ہوتا تیل تیل جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو بھارت میں چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی تب انفلیشن بڑھتا ہے نا اور تیل کے لیے ہم نے کشن تیار کر آ ہے پہلی چیز ہماری پرچیس ونڈو بڑھ گئی ہے دوسری چیز انٹرنل سٹاک بڑھا ہوا ہے ایک طرف ہم میڈی لیسٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں بھارت سب سے بڑا ایمپورٹر ہے رشن اوائل کا بھارت نے ساف کر دیا ایوان میں پیسے نہیں دیں گے پیسے لینے دھندہ کرنا ہے تو بھارت روپے میں کام کرو بھارت روپے میں جب کام ہوگا ہم ڈالر ڈیل تو نہیں کر رہے اور بہت سارے راشتروں کے ساتھ جن سے ہم ویپار کرتے ہیں ان کے ساتھ ابھی ہم نے ڈالر یوز کرنا بند کر دی ہے ہم روپے میں کر تے ہیں تو انفلیشن کہاں سے آجائے گا ایک اور کوششن ہے جس کے اوپر بہت رونا رویا جا رہا ہے گورب سار کی ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کر رہے جو ہوسپٹل کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے خود کرا ہے بھئی یہ جو مصنری گروپ ہیں ان کے پاس ان کے لیے اپنے ہی لوگوں کے لیے کوئی سمویدنہ نہیں ہے انہوں نے اب وہ مصفائر ہوا جانبوچ کے کرا گیا ہے تاکہ جو دنیا کا میڈیا ہماس کے اگینس تھا اگر آپ اس راکیٹ اٹیک سے ہسپٹل اٹیک سے پہلے کا دیکھو تو دنیا کا میڈیا اور دنیا کے دیش ہماس کے اگینس تھے تو آپ کو چینج کرنے کے لیے دیکھو جو ہیومن رائٹ ہوتا ہے ہیومن رائٹ جو ویسٹر نیشن ہیومن رائٹ کو ہتیار کی طرح استعمال کرتے ہیں اب جب آپ نے یہاں پر راکیٹ سارے لوگ کس کو گالیاں دے رہے تھے ہماس کو گالیاں دے رہے تھے کیونکہ اس نے انویٹ کر رہا تھا اسرائیل میں یعنی اب جو کانگریس ہے امریکن کانگریس ہے اور جو ڈیموکریٹ ہیں ان کے لیے پرابلم تھا کہ کوئی بھی فنڈ وہ ریلیز نہیں کر سکتے کریکٹ ہماس کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن جیسے ہی وہ ہوا ہسپٹل پہ اٹیک ایک پرسیپشن چینج ہوا کہ اسرائیل بعد میں پروف ہو گیا اسرائیل نے پروف کر دیا دنیا بھر نے پروف کر دیا امریکن پریسیڈنٹ نے بول دیا لیکن چھوٹی سی ونڈو بنی تھی ان کے لیے سیمپیتھی کی اس ونڈو میں میڈیا تو شفٹ ہو گیا تھا اور اسی بیچ امریکن بائیڈن نے تھوڑی سی ایڈ ریلیس کری تھی پلیس سائن کو ایک بات آپ سمجھ لو میں نے بہت بار اس بات کو کہا ہے کہ امریکہ کا دھندہ تب ہی چلتا ہے جب دنیا میں لڑائی جب ٹرم تھے تو ایک بھی لڑائی نہیں ہوا تھا سب سے جو ہتیار بنانے والی کمپنیاں ہیں ان سب کے شیئر اوپر جا رہے ہیں جب کی ایف 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 بھئی بھئی ٹرم کے ٹائم میں تو ٹرم نورت کوریا میں بھی چلا گیا تھا لڑائی ہوئی دھمکی مدی کسی کو کسی کہیں لڑائی جھگڑا ہو چاہیں اور دوسری بات امریکہ کبھی لڑ کے جیتنے کے لیے نہیں جاتا ہے امریکہ کے لڑائی کو پرلانگ کرتا ہے اور جتنی لمبی لڑائی ہوگی امریکہ کا اتنا فائدہ ہے اتنا دھندہ اس کی کمپنیوں ملے گا یوکرین کو آپ دیکھ لیجی آپ سب نے میر کو بولا تھا رشیہ ہار جائے گا یوکرین یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں آج رشیہ کا اپر ہنڈ ہے یوکرین میں ہتیار لوزنگ وار کے بعد بھی امریکہ آئے دن سننے کو مل جاتا ہے کہ آج دو بلین کے ہتیار دیئے آج تین بلین کے ہتیار دیئے چار بلین کے ہتیار دیئے کیونکہ وہ انڈرسٹری وہاں سے چل رہی ہے امریکہ کا کبھی بھی انڈرسٹ یہ نہیں رہا ہے کہ کوئی وار ہو اس کو ختم کر دو اور پیس لے کے آج پیس میں امریکہ کا کبھی انڈرسٹ نہیں جتنا پرلانگ وار ہوگی جتنا پرلانگ انسٹیبل ہوگا جتنی پرلانگ کانفلک چلنگے امریکہ کے ہتیار بھی کلے ایک چھوٹا سا اور آئین جلدی سے ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ امریکہ خود نہیں چاہتا کہ ایک تو یکرین میں وہ کر رہا ہے اور دوسرا بھی اس کی وار شیب بھی یہاں پہ آکے کھڑی ہوگئی ہے جو ایران کو روک رہی ہے کہ ایران وہاں سے حملہ نہ کر اگر ارب دیش سارے امریکہ کے خلاف کھڑے ہوگئے یہاں سے رشیہ جو فائدہ اٹھا رہا ہے تو امریکہ کہیں اتھیاروں کے چکر میں اگر یہ آگے ہو گیا مسلم دیش آگے بڑھ گئے اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ رشیہ کا گیم کیا پوٹن کتنے شانہ گیم کھیل رہا پوٹن بائیڈن کی طرح مورک نہیں پوٹن کو سی آئے یا ان کی ایف ایس بی رن نہیں کرتی ہے بائیڈن کیول پپٹ ہے اصلی گیم امریکہ کی طرف سے کیول سی آئے کھیلتی ہے اور یہی کارن ہے کہ سی آئے نے ہی ٹرم کو ہٹایا تھا تاکہ جو دھن سی آئے دیکھئے ایف ایس بی رشن ایجنسی ہے وہ رشیہ کی سیفٹی سیکیورٹی کے لئے کام کرتی ہے سی آئے امریکن ایجنسی ہے جو امریکن بزنس انٹریس خاص طور سے آئل آمز اور فارما کا دیکھتی ہے اس کا وہ ہی انٹریسٹ ہے پوری دنیا میں اور اس سے کوئی دیش بچا ہوا نہیں ہے آئی ایس آئی ٹیررسٹ کی نرسری ہے جو دنیا بھر میں ٹیررسٹ بنا کے بھیجتی ہے بھارت کی رو بھارت کی سرکشہ اور اکھرنٹا کی رکشہ کرتی ہے بھارت کے دشمن کو ایلیمنیٹ کرتی ہے اسرائیلی ایجنسی موساد اسرائیل پہ ہونے والے کسی بھی خطرے کو ایلیمنیٹ کرتی ہے اور اس کا آئل اور فارما بزنس میں ان لوگ کا کوئی رشتہ نہیں ہے یہ گیم ایجنسی اس کا ہے اور یہ سی آئے کھیل کھیلتی ہے ورنہ آپ کو سوچ ئے پانچ ایر راکٹ کے پیسے کہاں سے آگئے جب لالے پڑے ہوئے تھے اور فیلسطین میں تو کوئی انڈرسٹری بھی ایس اچھ نہیں ہے جو اتنی ہائی ٹیک میٹرل جی پر پائپس اور بیرلز بنا سکے جو کی بندوق میں سب سے ایمپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کوئی بھی بندوق بنتی ہے دنیا ہوتا ہے وہ بیرل ٹھیک ہے اور بیرل کی میٹرل لڑجی ڈیسائیڈ کرتی ہے کی وہ گن کتی سٹیبل ہوگی جیسے کچھ بندوقیں ہیں بھارت میں جو استعمال میں تھی پہلے چھ فائر کرو بیرل لال ہو جاتا تھا یا بلج ہو جاتا تھا پھول جاتا تھا جیسی بیرل سب سے امپورٹن کمپوننٹ ہوتا ہے میٹرل لڑجی تو اینو کہ یہ امریکا کا سوال ہے وہاں پر کیا لگتا ہے آپ کو ٹرم کو پھر واپس نہیں آنے دیں گے کوشش تو پوری ہے باقی ریزلٹ شاکنگ ہوں اچھا ایک اور یو ایس کی بات کی لاس کوششن میرا ہے اب امریکا کو دکھ رہا ہے کہ بھارت بھی اپنے بہت سارا جو سمان بنا رہا ہے اتھیار وغیرہ بنا رہا ہے اور اتنی آگے پروگرس بھی کر رہا ہے اور بھارت ہی اوپر جا رہا ہے اب امریکا سے جیادہ موڈی جی کا یا بھارت کا ہی سمان ہے تو 24 کا جب چناؤ پاس میں آئے گا تو اس میں امریکا کی کیا بھومی کیا ہوگی یہ انفلوینس ہے اور رہے گا چائنا دوسری طرف نہیں چاہتا نرین موڈی واپس آئیں کیونکہ اگر نرین موڈی واپس آئیں گے تو جو نیکس لیول کا ڈبلپرنٹ ہے بھارت میں اس کو روکنے کی طاقت دنیا میں کسی نہیں تو چائنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اگر وہ آگیا تو چائنا کو سیدھا سیدھا بزنس ہٹ ہوگا تو دوہزہ چوبیس کے چناب میں سی آئے کا رول اور چائنا کا رول برقرار ہے اور میں نام تو لینا نہیں چاہتا لیکن بہت سارے آپی کے جیسے یوٹیوبر ہیں اور ٹوٹر پہ ہیں جو چونی اٹھنیا لے کے بھارت کے پردان منطری کوئی اور مذہب یا تو ان کو سمجھ ہے اور وہ پیسے کے لیے بھک چکے ہیں یا ان کو پیسہ اتنا پریہ ہے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ دوہزہ چوبیس میں یہ ہوگا لیکن ہم جیسے لوگ بھی ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ دوہزہ چوبیس کا پردان ہم وہ ہی ہو دو 2019 کا ہے اور سی ٹیم پچھلی بار سے جادہ ہوں اب دیکھتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں باقی سب لوگ سمجھ دار ہیں شیئر شیئر کو دیں گدے گدے کو دیں گ دیکھ پرابلم وہ نہیں ہے شیئر شیئر کو دیں گ گدے گدے کو دیں گ پرابلم یہ کہ گدے زیادہ ہیں شیئر کم ہے جو انسان ہزار روپے اور فری بس رائیڈ اور فری بجلی پہ بھگ جائے اس سے آپ کو کیا امید کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی کرنا ٹک میں ہندو نے بھج پا کو ووٹ کرا کتے پرسنٹ ہندو نے بھاج پا کو ووٹ کرا چھتیس پرسنٹ کتے پرسنٹ ہندو ہیں کرنا ٹک پہ اٹی سکس پرسنٹ تو باقی کہاں گئے تھے سٹیٹیس ٹکس دو تو پوری دو نا آدھی کیوں دے رہے ہوں آپ نے چھتیس پرسنٹ ہندو پہ ڈھنڈور پیٹ دیا کہ ہم تو کہیں نہیں گئے ہم نے بھاج پا کو ووٹ دیا جو چھتیس سے اٹی سکس پرسنٹ کے بیچ میں جو ہندو ہیں وہ کہاں گئے وہ تو بگ ہے نا فری بس رائٹ پہ فری پانی پہ مل رہا ہے چار لوگوں کو دو اور چالیس لوگوں کو دس زیار کبیل بلڈی کا کیول مطلب یہ نہیں ہے ہماری ایجنسیز ہماری اسٹیٹ پولیس ہمارے جو لاؤ انفورسمنٹ ہے وہ ویجل ہے بھاگوان نہ کرے کوئی بلڈ شیڈ ہو ہو نہ بھی نہیں چاہیے لیکن پوسیبیلیٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اور اڈانی امانی جیسے ایشوز کھڑے ہوں گے اگر آپ یا تو آپ بہہ جائیے اس ٹی ایر پی کے شور میں اور اگر آپ بہتے ہیں تو بڑی سیدھی سی بات میں یہی کہوں گا جو میں ہمیشہ بولتا ہوں ہیڈلیس چکن اور اگر آپ صحیح ہم رکھ کے کام کرتے ہیں اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں تو آپ پوری چیز دکھائی